سوشل میڈیا سے بڑے چینلوں کو خطرہ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں بیجیٹل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اس طرح کیافت دور میں سوشل میڈیا اپنی اہمیت و افادیت کی بنیاد پر روز مراز انسانی زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے سوشل میڈیا نہ صرف انٹرٹینمنٹ کا مؤثر ذریعہ ہے بلکہ علم و معلومات تک رسائی کا ایک معتبر وسیلہ بھی ہے کارین میری اس بات سے بے شک اختلاف کریں مگر سوشل میڈیا بزاتے خود ایک سوشل پولیٹیکل تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے جس نے کلیل مدت میں روایتی سوچ و اپروچ پر زمین تنگ کر دی گویا یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کوئی بھی سیاسی یا سماجی تحریک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس اور سٹریٹیجیز کے بغیر کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتی شاید اسی لیے کل تک فوٹو اور ٹی وی پر فتوہ جاری کرنے والی رجتی قوتیں نہ صرف آج بے بس کھڑے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کی بدولت کلچر و لٹریچر میں بھی خرافات و تہمات کی بسات کو لپیٹا جا رہا ہے سوشل میڈیا نے اجتماعی احساس کو جاگر کرنے جوانوں کو تنز و تنقیدی جرت دینے نئے تنقیدی سوالات اٹھانے دہشت و وحشت پر مبنی ذہنیت کو بے نکاب کرنے پوشیدہ تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے جالی معززین و معتبرین کو زمین بوس کرنے معاشی غنڈوں کو للکارنے خرافات و تہمات کا خاتمہ کرنے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں انقلاب پر پاکیا ہے اگر یہی سلسلہ مزید جاری رہا تو بلا شک کو شبہ بہت جلد پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کی اجارہ داری کی جگہ مضبوط اور مستحکم خلقی بالا دستی قائم ہو جائے گی بقول شاعر اٹھے گا انہالحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو سوشل میڈیا کے ظہور پذیر ہوتے ہی استحصالی جنونی تخریبی اور خوف و حراس پھیلانے والوں کے خلاف انفرادی سطح پر بھی بہت منظم اور مربوط انداز میں مضمت و مزہمت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے مزہمت جیسا کہ لفظ سے ظاہر ہوتا ہے اپنے معروض میں موجود فرونیت کارونیت اور مذہبی پیشوائیت سے مضاہم یا ٹکرانے کا نام ہے مزید کوئی بھی قوت وحشت اور دہشت کے نام پر اپنی بالہ دستی قائم نہیں رکھ سکتی لہٰذا ضروری ہے کہ جنگی ذہنیت توسی پسندانہ آزائم اور رجتی قوتوں کا فوری طور پر خاتمہ کر کے مضبوط اور مستحقہ معاشی نظام تشکیل دینے کے لیے اقدامات کریں تاکہ عوام دوست معاشی سیاسی اور سماجی پولیسیوں اور سرگرمیوں کو فرو مل سکے سوشل میڈیا نے بڑی تیزی سے ٹی وی چینلوں اور بڑے اخبارات پر غلبہ پانے میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے ایک سروے کے مطابق سردست مشہور و معروف ٹی وی چینلز کے ناظرین میں چالیس فیصد کمی آئی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ٹی وی چینلز کے مالکان بتجریج اپنے ملازمین کو نکال رہے ہیں پاکستان میں کسی کا نام لیے بغیر پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے دو سب سے بڑے میڈیا گروپس نے صرف رماہ سال کے اندر ہزاروں سینئر میڈیا پرسنز کو نکال دیا اور دیگر میڈیا مراکست بھی ملازمین اور اخراجات کے حوالے سے کمی لائے رہے ہیں پرائیویٹ اخبارات اور چینلوں میں تاری معاشی خوف نے باقی سینئر اینکرز اور ایڈیٹرز کو پہلے سے انلائن چینلز کھولنے پر مجبور کیا ہے کیونکہ بڑے چینلوں کی انہتات وزیری سے ان کا مستقبل بھی خطرے میں ہے دوسری جانب سوشل میڈیا کی ترویج اور ترقی سے اب دنیا بھر میں ٹی وی چینلوں اور اخبارات پر عوام کی ترجمانی حق گوئی اور حقیقت نگاری کے حوالے سے عوامی اعتماد بھی اٹھ چکا ہے جبکہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے عام لوگ ریاستی قوانین چینل مالکان کی پابندیوں اور ذاتی معاشی مجبوریوں سے نسبتاً آزاد ہوتے ہیں لہٰذا گلی کوچو میں رہنے والے عام سیاسی کارکن بڑے چینلوں پر بیٹھے لاکھوں پہتن خائن لینے والوں سے کہیں زیادہ کھرا سچ بولتے ہیں بالا دست طبقہ کی پالیسیوں کو برہمانہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں معیشت پر مسلط معاشی ارنوں کے استحسالی ازائم کو ببانگ دہل بے نکاب کرتی ہیں اور ہر پل نئے تنقیدی سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اس طرح دنیا کے ہر ملک کے سرکاری بیانیہ کے خلاف متبادل بیانیہ پیش کرنے کے لیے مضبوط بنیادیں فرہام ہو رہی ہیں وہ عدیب اور پروفیسر حضرات جو تخلیق اور تنقید سے آریف صرف لوگوں کے گدام ہوتے تھے سوشل میڈیا نے پہلے مرلے میں انہیں زندہ گار دیا دنیا بھر میں چاروں طرف سے بالا دست طبقہ اور مذہبی جماعتوں پر تنقید کے شدید نشتر اس طرح بڑے چینلوں کے بڑے ہیں کرز اب صرف اہلِ ذر اور زور اور خاص کر اپنے چینل مالکان کی چاپلوسی اور خوشامت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ویسے بھی سیانے کہتے ہیں اور سچی کہتے ہیں کہ چاپلوسی اور چمچہ گیری کا سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ذہن نشین رہے کہ سوشل میڈیا نے سیلف پروجیکشن اور سستی شہرت کو بیماری کی حد تک ہنچایا اور بعض لوگ سرے دست اس کی معلومات کو مستند نہیں مانتے واضح رہے کہ دنیا میں ہر چیز ارتکاب ازیر ہے سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کی شگایت اکثر درست بھی ہوتی ہے تاہموشہدہ تجربہ کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی عمل کی بلوغت حاصل کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے اور توقع ہے کہ مستقبل قریب میں سوشل میڈیا کس کمزوری پر بھی قابو پایا جائے گا انگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ محذب بننے کے لئے تین نسلیں درکار ہوتی ہیں گویا پاکستان میں موجودہ یعنی پہلی نسل نے ہی سوشل میڈیا کا ذائقہ چکھا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہونے سے قبل یہ ضروری ہو چکا ہے کہ جو اخبار میکزین ریڈیو چینل یا ٹی وی چینل آن لائن سہولت نہیں رکھتا یا نہیں اپناتا وہ بہت جلد اپنی موت آپ مر جائے گا سوشل میڈیا کی سہولت کی رسائی آپ کے کمرے تک نہیں بلکہ ہر فرد کی جیب تک حاصل ہو چکی ہے پولیٹیکل ایجوکیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر ناممکین ہو چکے ہیں جدید سیاست تنقیدی شعور اور انتخابات میں سوشل میڈیا کے اہم کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کو پرولتاری بلدستی کی خاطر ایک مقصد اور نظریہ کے تحت بروئی کار لائے جائے